اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ خیریت سے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپکس ہوتا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایزو میکس ٹیبلٹس کے بارے میں ہے تو آج ہم آپ کو اس ایزو میکس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز بتائیں گے اس کی اور اس کی ڈوزز سائیڈ ایفیکٹس اور کن چیزوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے کیا فوائد ہیں اس کے تمام طرح اس کی انفرمیشنز آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہ آسانی سمجھا جائے گی سب تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے اور ایندہ کے لئے ایسی بہترین ویڈیو اور ایسی معلومات ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل کے ایکن کو ضرور دبائیں اور چلتے ہیں ابھی ٹاپک اس طرف تو آج کا ہمارا ٹاپک ایزو میکس کا ایپسولز ہے سامنے فائیو ہنڈرٹ ایم جی کیپسولز موجود ہیں تو ابھی اس کے بات کرتے ہیں اس کے فوائد کے بارے میں کہ اس کی کیا فوائد ہیں کیا بینیفیٹس فوائد ہیں اس کے تو فوائد اس کے ایسے ہیں کہ یہ ایک انٹیبیٹک دواہ ہے انٹیبیٹک دواہ ہے اور اس کا استعمالات جو ہے نا تقریبا گلے گلے کا انفیکشن کان کا انفیکشن اور سینے کا انفیکشن اور ٹاپیڈز بخار نمونیا بخار اور جسم کے کسی بھی حصے پہ کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے پیپ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال کرائے جاتا ہے ڈاکٹر حضرات اس کا استعمالات ان چیزوں میں کراتے ہیں اور یہ کمپنی کے بارے میں بات کریں تو ملٹی نیشنل کمپنی ہے سینڈوز کے نام سے یہ اس کمپنی کے دوائی ہے اور بہت ہی اچھے ریزلٹ والی دوائی ہے اور پرانی دوائی ہے اور ابھی اس کی جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو کوئی خاص سائیڈ افیکٹ تو اس کے نہیں ہے ہاں البتہ ہو سکتا ہے میدے میں تھوڑا بہت تضابیت ہو سکتی ہے میدے میں جلن ہو سکتی ہے جیسا کہ میدے کے امراض والے لوگوں کو تھوڑا بہت میدے میں مسئلہ آ سکتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی متبادل کوئی دوائی لے کے اس کا استعمال کریں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی ہمیشہ آر دوائی کو استعمال کیا کریں باقی اس کے کوئی خاص سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے اور اس کی پرائز کے بارے میں بات کریں تو اس کی پرائز جو ہے نا چار سو سات روپے ہے اور اس ڈبی میں تقریباً سیکس ٹیبلٹ ہوتی ہیں بہت ہی اچھے اور بہترین ریزلٹ کے لیے اس دوائی کو ایک دفعہ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش اور ہمیشہ صحت مند رکھے شکریہ اللہ حافظ